دینی معلومات بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تو بہرحال واقعہ سنیں جیسا کہ سیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ میرے چچا جان نے انتقال کے وقت آخری رات میں فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خوب گسل کروں اچھے کپڑے پہنوں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ میں آخری رات ہے میری آج وفات پانے والا ہوں یہ واقعہ رہا اس میں یہ کہتے ہیں کہ آدمی مرنے سے پہلے کیسے بتا دے گا کہ آج میں مروں گا یہ تو غلط بات ہے نا آدمی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے اس واقعے پر کہ مرنے والا کیسے بتا سکتا ہے کہ آج میں مر جاؤں گا آج میری آخری رات ہے یہ تو غلط ہوا قرآن حدیث کے خلاف ہوا اچھا پھر دوسرا واقعہ اس پر اعتراض کرتا ہے کہ زکریہ صاحب کی والدہ کی جو ہے وفات کی رات انہوں نے شدید اسرار کیا کہ روٹی جلدی کھائیں بس وہ جلدی روٹی کھا کر جب مسجد آتے ہیں تو انہیں ایک حکیم جی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم آدھا پارا پڑو اور جلدی سے ختم کر کے سیدھے گھر جانا جب وہ گھر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ والدہ نزا کی حالت میں ہیں آخری حالت میں ہیں اور دوسری یہ دوسری بات تھی تیسرا واقعہ یہ ہے کہ سیخ ابو یاکوب وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک مرید نے کہا کہ کل ظہر کے بعد میں مر جاؤں گا اور وہ مسجد حرام میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہیں مر جاتا ہے فوراں تو یہ جو واقعہ ہے اس واقعات کو ان واقعات کو کچھ حضرات اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ مرنے والا پہلے بتا دیتا ہے کہ میں مروں گا یہ کیسی بات ہے مرنے والا کیسے بتا دے گا کہ میں آج مروں گا کل مروں گا یہ تو غلط ہو گیا تو یہ قرآن حدیث کے خلاف ہوا اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں اب تو آپ اعتراض سمجھ چکے ہیں کیا اعتراض ہے اب جواب سنیں اگر یہی اعتراض ہے کہ مرنے والا موت سے پہلے نہیں بتا سکتا ہم بھی کہتے ہیں نہیں بتا سکتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے بتا سکتا ہے اسے اطلاع دے سکتا ہے کہ تم آج مرنے والے ہو کل مرنے والے ہو اللہ کی قدرت کی بات ہے لیکن اگر تم ان واقعات پر اعتراض کرو گے اور یہ کہو گے کہ ان واقعات کو ذکر کرنے کی وجہ سے یعنی حضرت مولانا سیخ زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ غلط ہو گئے فضائل آمال غلط ہو گیا اگر ان واقعات کی وجہ سے تم فضائل آمال کو غلط کہنے کی کوشش کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا بھی جواب سنتے جاؤ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دیتا بلکہ محققین علماء نے جو جواب دیا ہے ان کے اقوال کو ان کی باتوں کو تمہارے سامنے پیس کرتا ہوں اگر ان واقعات پر اعتراض کرنا ہے تو پھر یاد رکھو حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وفاد کا دن کہتے ہیں حضرت آئیسہ سے پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے حضرت آئیسہ کہتی ہیں کہ آج پیر کا دن ہے تو پھر حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی وفاد بھی پیر کے دن ہوئی ہے تو ایسا ہے کہ آج میری آخری رات ہے آج میں مرنے والا ہوں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موت سے پہلے موت کی خبر دے دیتے ہیں اور یہ حدیث کہاں پر ہے معلوم ہے یہ حدیث حضرت آئیسہ کی حدیث ہے اور یہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھاسی کھول کر دیکھیں یہ حدیث مل جائے گی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ موت سے پہلے موت کی خبر دے دیتے ہیں اگر تمہیں یہاں پر اعتراض اس واقعات پر اعتراض کرنا ہے اگر فضائل آمال پر یہ اعتراض کرتے ہو موت سے پہلے آدمی موت کی خبر کیسے دے دیتا ہے اگر یہ اعتراض تمہیں فضائل آمال پر کرنا ہے تو یہی اعتراض بخاری پر کر کے دکھاؤ امام بخاری پر کر کے دکھاؤ بخاری کی حدیث پر کر کے دکھاؤ حضرت ابو بکر پر کر کے دکھاؤنا ہے اعتراض اگر یہ اعتراض کرنا ہے ایک اور واقعہ سنیں بخاری شریف میں وہی واقعہ جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اسی پر مشکان شریف کھولیں جل نمبر دو صفحہ نمبر پانسو چوالیس پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک واقعہ مقتصر الفاظ میں بتاؤں گا کہ جنگ اہد کے موقع پہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے رات میں بتایا کہ اگر کل جنگ ہوئی تو سب سے پہلے جو سعید ہوگا وہ میں سعید ہو جاؤں گا تو پھر اسی طرح ہوا کہ جنگ اہد کی لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے سعید ہونے والے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد ہیں تو یاد رکھیں اگر تم یہ اتراز کرتے ہو فضائل عامال پہ کہ فضائل عامال میں یہ ہے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے خبر دے دیتا ہے تو اس واقعے کی وجہ سے تم کہتے ہو یہ گلت ہے یہ کتابی گلت ہے تو پھر تم یہاں پر بھی اتراز کرو بخاری میں بھی اور بخاری میں دو دو واقعات میں نے بتایا آپ کو جس سے پتا چلتا ہے مرنے سے پہلے مرنے والا خبر دے دیتا ہے تو پھر ان صاحبے بخاری پہ بھی اتراز کرو بخاری پہ بھی اتراز کرو ان واقعات پہ بھی اتراز کرو لیکن جررت نہیں ہے تمہاری تو میں تو فضائل عامال کے ہی پیچھے پڑے ہو اور بعض ذرات کہتے ہیں کہ کچھ اگر حوالہ دے دیا جاتا ہے کچھ باتیں پیش کر دی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو مانتے نہیں ہیں کچھ دوستوں کو میں نے تفسیر ابن کسیر کا حوالہ دیا تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ جو تفسیر ابن کسیر میں لکھا ہے یہ غلط ہے میں نے کہا کہ اگر غلط ہے تو پھر جیسے تم فضائل عامال کو بھی مانتے نہیں ہو فضائل عامال پہ اتراز کرتے ہو فضائل عامال کے رد میں کتاب لکھتے ہو تو ایسے ہی اگر تم یہاں پر بھی کہتے ہو کہ تفسیر ابن کسیر میں غلط بات ہے تو تفسیر ابن کسیر کے رد میں کیوں کتاب نہیں لکھتے تو لکھو نہ کتاب تفسیر ابن کسیر کے رد میں تو بخاری کے رد میں کتاب لکھو نہ کیوں نہیں لکھتے تو بہرحال یاد رکھیں یہ جو فضائل عمال کے بارے میں لوگوں کو بہکایا جاتا ہے ترہ ترہ کی باتیں کی جاتی ہیں اگر آپ کو جواب چاہیے مجھ سے رابطہ کریں میں جواب دوں گا علماء دیوبن سے رابطہ کریں علماء حق سے رابطہ کریں وہ آپ کو تسلیب وقت جواب دیں گے جاہل تو ہوتا ہے یہ جاہل کہ جیسے اعتراض کر دیتا ہے جب جواب دیا جاتا ہے تو جواب کو مانتا نہیں ہے انکان کر دیتا ہے اور یہ تو عجیب بات ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں